ریشتہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے دزدیک یہ ایف ای ای درج کروانے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے آپ کس کو مور دل دام ٹھہرائیں گے دیکھئے اس کو جس کو وطن عزیز پاکستان جس مشکلات کے شکار ہے اسرائیل جو ہے وہ گلف کے اندر آ چکایا یعنی اس کے پاٹر پاکستان کے قریب آگئے میں افغانستان کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک ہیں اندوستان کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک ہیں آپ کے سامنے ہیں تو اس کو جو وطن عزیز کو جو یکجیتی چاہیے ان چیزوں سے یکجیتی ہوتی ہے ایک صاحب ہیں جو روز پریس کانفرس کر کے کرتے ہوئے ایک زبانے کہتے تھے میاں جی تو انکر رکھو تو آج وہ جاں دوسری طرف سے بور رہے تو کہنے کا مقصد ہے یہ اس طرح کے لوگوں کا کچھ سٹیک پر نہیں ہے یہ کل پتہ کیا کہیں گے اور جی ہم نے خان کو بہت سمجھانے کے کوشش کی دیماری بات نہیں ہے ہم جا رہے تو اس طرح کے لوگ گرد گرد رکھیں جو ہے آپ میں حکومت کرنا چاہیے ممکن نہیں ہے ہمیں وزیراعظم پاکستان سے میں میرے لیے پاکستان کا کوئی بھی وزیراعظم ہو کوئی بھی ہو وزیراعظم میرے اللہ مخالف سے میری جماعت کا میری لئے قابلہ طرح میں چونکہ پاکستان کا وزیراعظم میں نے جی سے عمران خان صاحب سے پہلی ملاقات کی تو اس سے یہی عرض کیا تھا کہ آپ کے ساتھ اختلافات پرنے جگہ پر پارٹی میری لیگ ہے لیٹر میرا نواز شریف آپ میں ہے وزیراعظم میں تو وہ کچھ کہنے لگے میں نے کہا نہیں میں اپنی سیاسی ورپس کیوں پر کمپروائز کرنے والا آدمی نہیں ہوں تو بات یہ ہے کہ یہ بڑا نازوک رشتہ ہے پاکستان کا اور آزاد کشمین کی حکومت کے آئیے کشمین سر پاکستان کا تو اس طرح ان رشتوں کو جو ہے نا اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے یعنی میرا کچھ نہیں گیا پاکستان کے ٹی وی چیلز پر میرا نام آیا دنیا کندر آیا کہاں کھنایا